بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مطن مندی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں مندی ایربیک رائس ہیں سموکی فلیور کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ سپائسز بھی ایڈ نہیں ہوتے اور اس کا ایک خاص مسالہ ہوتا ہے مندی مسالہ وہ اس میں ایڈ کیا جاتا ہے بہت مائلڈ فلیور کے ساتھ یخنی میں تیار ہونے والے رائس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ٹیمارٹر کی سپیشل چٹنی سرب کی جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہم بنایں گے آپ اس ریسپی کو سٹیپ بی سٹیپ فالو کریں تو ریسپی کا سٹارٹ لیتے ہیں مندی کے ساتھ سرب ہونے والی سپیشل ٹیمارٹر کی چٹنی سے چٹنی کے لیے تین میڈیوم سائز کے ٹیمارٹر چاپ کر کے بلینڈنگ جار میں ڈالیں اس کے ساتھ ہی تین سبز میرت چاپ کر کے اس میں ایڈ کریں ایک کھانے کا چمہ سبز دھنیا تین جوے لہسن کے چاپ کر کے ایڈ کریں ون ٹیبل سپون سابت زیرہ اور ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں اور تمام چیزوں کو بلینڈ کر لیں میں یہاں پر ہینڈ بلینڈر کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بلینڈنگ جگ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیمارٹر کی چٹنی اب تیار ہو گئی ہے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں اور اب ہم اس کے نیکسٹ ٹیپ کی طرف جائیں گے وہ ہے مندی سپائس تو مندی سپائس بنانے کے لیے ہم کچھ سابت مسالوں کو پیسیں گے تو ایک گرینڈنگ جار میں ڈالیں ایک چاہ کا چمہ سابت زیرہ ایک چاہ کا چمہ سابت دھنیا پانچ لونگ ایک چاہ کا چمہ سابت کالی مرچ ایک داچینی کا ٹکڑا دو ڈرائی لیمن کو چاپ کر کے ایڈ کریں مندی مسالے میں ڈرائی لیمن کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اب لاسٹ میں اس میں پانچ دس سبز الاجی شامل کریں اور اس مسالے کو بھی پیس کر سائٹ پہ رکھ دیں اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے تو اس کی لیے ایک بڑے بھرتن میں جس میں ہمارے چاول آسانی سے پک جائیں 3 فورٹ کپ آئل لیں آئل گرم ہو جائیں تو دو درمیانے سائز کی باریک چاپ کی ہوئی پیاس شامل کریں 3 ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا لہسن شامل کریں اب ان کو اتنا پکائیں کہ ان کا کلر ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اس سے زیادہ اس کو کلر نہیں دینا اب یہاں پر میں 700 گرام مٹن اڈلا شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سادہ گوشت بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اس سے مندی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے 4 سے 5 سبس میٹیں چاپ کر کے ایٹ کریں اور جو مندی مسالہ ہم نے بنایا تھا اب وہ اس بھی شامل کر دیں 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں مکس کر لیں اور 4 سے 5 مند تک اس کو اسی طرح پکا لیں ایک لیٹر پانی شامل کر کے اس میں بوائل آنے دیں جب اس میں بوائل آ جائے تو اس کو کور کر کر گوشت کو مکمل طور پر پکا لیں اور اب یہاں پر تقریباً ایک گھنٹہ لگا ہے اور گوشت مکمل طور پر پک چکا ہے آپ دیکھیں کہ گوشت کتنا سوفٹ ہو گیا ہے آپ چاہیں تو گوشت کو گلانے کے لیے ککر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم یخنی میں سے سارے گوشت کو نکال لیں گے اور اب یہاں پر جو یخنی بچی ہے وہ تقریباً دو گلاس ہے ہمیں اس میں چاول کو بوائل کرنا ہے اور چاولوں کے حساب سے یہ پانی کم ہے تو ہم اس میں مزید پانی ایٹ کریں گے اس لئے میں یہاں پر تقریباً ایک گلاس مزید پانی ایٹ کر رہی ہوں اب اس میں بوائل آنے دیں اور اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس پانچ سو گرام چاول ہیں جن کو میں نے دھو کر آدھے گھنڈے کے لیے بھگو دیا تھا اب جب پانی میں بوائل آ جائے تو اس میں چاول ایٹ کر دیں ان کو مکس کر لیں گوشت کو پکاتے وقت ہم نے اس میں نمک شامل کیا تھا اب یہاں پر یخنی کو ٹیسٹ کر لیں اور چاولوں کی مناسبت سے نمک ایٹ کریں اب ہائی فلیم پر اس میں بوائل آنے دیں اور ساتھ ہی اس میں دو ٹیبل سپون لیمن جوس ایٹ کر دیں اب اس کو ہاف کور کر کے اتنا پکائیں کہ اس میں موجود پانی خوشک ہو جائے اور سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ تک چاول بھی کوک ہو جائیں چاولوں کو مکمل طور پر نہیں پکانا سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ تک چاول کوک ہو چکے ہیں اب ہم ان کو دم لگائیں گے اور اس سے پہلے ہم اس میں ایٹ کریں گے دو کھانے کے چمچ دیسی گھی اور یہاں پر میں نے تھوڑے سے زافران کو پانی میں سوک کیا ہوا ہے اب وہ اس کے اوپر ڈالیں چاولوں والے پین کے نیچے ایک بھاری پیندے کا توا رکھیں اور لو فلیم پر اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم دے دیں نرز کو فرائی کرنے کے لیے ایک فرائنگ پین میں ایک ٹیبل سپون دیسی گھی لیں یہاں پر آپ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں چند بادام اور کاجو ایڈ کریں دو منٹ کے لیے ان کو فرائی کریں اور اب اس میں ہاف کپ بلیک کرنٹ ایڈ کریں آپ اس کی جگہ کشمش بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک منٹ کے لیے فرائی کر کے ان کو چھولے سے اتار لیں چاولوں کو دم آنے کے بعد اب اس میں گوش ڈال دیں چاولوں کے بیچ میں تھوڑی سی سپیس بنا کر ایک فائل پیپر رکھیں اور اس کے اوپر جلتا ہوا کوئلہ رکھیں ون ٹی سپون اس میں آئل ڈالیں اور تین منٹ کے لیے چاولوں کو کور کر کے کوئلے کی سموک دے دیں اب اس میں فرائی کیے ہوئے نٹ سیٹ کریں اور اس کو سرونگ پلیٹر میں نکالیں بہت مائلڈ ٹیسٹ کے ساتھ سموکی فلیور کے یہ رائز تیار ہوئے ہیں اور اب گرمہ گرم مندی رائز کوئے اس کی سپیشل ٹیمارٹر کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کی مزید ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ